نہیں ہے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ سلمان کھان کی اس دھمکی کی جانچ ہونی چاہیے ممبئی پولیس جا کر کے سلمان کھان سے پوچھتا ہی کرے کہ آپ نے جو لارنس بشنوی کو دھمکی دی ہے یا لارنس بشنوی کا انہوں نے تو نام نہیں لیا ہے قیاس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ چونکہ جیل سے لارنس بشنوی دھمکی دے رہا ہے اس لیے سلمان کھان نے لارنس بشنوی کو دھمکی دی ہے میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کل بھی کہا آج بھی میں نے کہا ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حتیہ بابا صدقی کی حتیہ political بھی ہو سکتی ہے اور real estate کا rivalry بھی ہو سکتا ہے رنجش بھی ہو سکتی ہے دونوں کے بیچ میں رائیتک رنجش بھی ہو سکتی ہے اور بیعاپاریک رنجش بھی ہو سکتی ہے ویبسائی رنجش بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایک بجے ہو سکتا ہے ان کے مرتیو کا لیکن بابا صدقی کی حتیہ کے بعد جس پرکار سے سلمان کھان دہشت میں ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سلمان کھان کو اب یہ در ستانے لگا ہے اور ان کو اپنے پورب کے کرتی کا در ستانے لگا ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون اسے کیا کرے گا اوپر والے کا نیائے ہونا پرارم بہو گیا ہے جب آپ کسی کو دہشت میں رکھیں گے جب آپ کسی کی زندگی تباہ کریں گے جب آپ پیسے کی گرور میں ہوں گے مافیاؤں کے ساتھ سممندھوں کی گرور میں ہوں گے گنڈوں کے ساتھ سممندھ رکھنے کی گرور میں ہوں گے بابا صدیقی کو دیکھنے کے لئے تمام لوگ پہنچے تھے ساپ وہ بھی پہنچے تھے جو جو پانچ سال ساتھ سار جیل کاٹ کر کے آئے ہیں مانین سنجد اتجی 1993 کے بم کانڈ میں پوری طرح سے سجا کاٹ کر کے لوٹے ہیں وہ بابا صدیقی کو گئے تھے دیکھنے کے لئے کانگریسی تھے نا تو بڑے بڑے سٹار پہنچ گئے بابا صدیقی کے پاس بابا صدیقی جیسے اس دیش کے بہت بڑے سکولر تھے بابا صدیقی انہوں نے کوئی ایسا دھانت پرتیپادیت کیا تھا کہ سیوان سے کیسے آیا جائے اور کیسے سیوان سے آ کر کے کتنا بڑا بزنس ٹائکون بن جایا جائے کوئی بات نہیں ہماری ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں وہ سفل بیپسائی ہوں گے ان کی مرتیوں پر سب کو شوک ہے دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے اور یہ اس ہتیا کی جانچ ہونی چاہیے جس کسی نے بھی کی ہے اسے کانون کے گھرے میں لائے جانا چاہیے دو تو گرفتار ہو گئے ہیں تیسرے بھی گرفتار ہوں گے اور کون کون اس کے پیچھے پتہ کرنا چاہیے لیکن جو پکڑا گئے ہیں اب پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن کو بھی ڈائیورٹ کر دیا جائے گا اصلی گناہ گار نہیں پکڑے جائیں گے ہتیا کرنے والا تو پکڑا گیا لیکن ہتیا کروانے والا گائب ہے اور اب جب سلمان خان کو ہتیا کروانے والے کے بارے میں جانکاری مل رہی ہوگی تو شاید سلمان کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا صدقی سلمان سے کافی قریب تھے کافی قریب تھے اس لئے سلمان خان کی اب نیند حرام ہو گئی صاحب لیکن نیند حرام اگر ہوئی ہے تب بھی آپ دھیری رکھئے اپنے پولیس پر بھروسہ کیجئے اپنی جانچ ایجنسی پر بھروسہ کیجئے اپنی عدالت پر بھروسہ کیجئے اپنے نیتہ پر بھروسہ کیجئے لیکن آپ یہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں یہ بھروسہ آپ آپ کا جاتا رہا یہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے یہ بھروسہ اس لئے مطرو مجھے یہ برادکاسٹ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ سلمان خان کی ہر تحقیقات میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں اور یہ بتاؤں کہ سلمان خان نے آخر دھمکی کسے دی ہے اور اس پر بھارت سرکار کو کیا کرنا چاہیے مہاراشت سرکار کو کیا کرنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ مہاراشت سرکار اور ہماری دیش کی گریہ منطرہ ہمارے دیش کا گریہ منطرہ لے اور پدھان منطری کاریہ لے اس پورے مددے پر بہت کمبھیلتا سے بیچار کریں گے ہی کیسا مددہ ہے جس کی میں چرچہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ لیکن اتنا میں ضرور کہہ رہا ہوں گا ایس 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 آر وارئر کو نیسرگک نیائے ہونا پرارم ہو گیا ہے نیسرگک نیائے ہونا پرارم ہو گیا ہے جس کسی نے بھی سوشانت اور دیشہ کو الیمنیٹ کیا ہے وہ الیمنیٹ ہو جائے گا میں آپ پدالت پولیس نہیں اوپر والے کر دیں گے اوپر والے پر بھروسہ رکھئے آپ اس نے اپنا کھیل پرارم بھکر دیا اور اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ایس ایس آر وارئر کو کہ دھیرے رکھئے دھیرج رکھئے وقت آنے پر سب کچھ ہونے لگے گا اور سب کچھ ہونے لگا ہے چھے مہنے تک گائب رہنے والے کی نیند اب کتنی راتیں حرام ہوں گی یہ کہنا مشکل ہے یہ کہنا مشکل ہے ان کے باڈی گارڈ کا بھی نام آ رہا تھا سی سی ٹی بھی پھوٹیج گائب چوکیدار گائب پیہنسے گائب بکے ہوئے دلال پترکاروں کی پوجھ کو خرید کر کے پلانٹیڈ سٹوری کرنے والے اب لاکھ بچنا چاہو تو بچ نہیں پاؤ گے اور یہ پرکرتی تمہیں بچنے نہیں دے جی کون کس روپ میں آئے کہنا مشکل ہے نارائن کس روپ میں آئیں گے یہ تو نہ ہمیں معلوم نہ آپ کو معلوم ہے لیکن ان کو معلوم ہو جانا چاہیے جو پیسے کے گرور میں گرور میں جو مدمست تھے کہ ہم نے سوسانت کو الیمنیٹ کروا دیا دشا کو الیمنیٹ کروا دیا ہمارا کچھ نہیں بگڑا بگڑے گا اور وہ جو چالواج لڑکی ہے وہ چالواج لڑکی جو بیل پر باہر آنے کے بعد کہے کہ میں جیت گئی ہوں وہ چالواج لڑکی جو ہے وہ اپنے چال سے باج نہیں آ رہی ہے وہ روز نئے نئے شکار کو پھسانے میں لگی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ ایک شکار پھس گیا ہے اب وہ شکار کیا کرنا چاہتا ہے مجھے نہیں معلوم کیا کہیں شکار اس شکاری کہیں تو نہیں شکار کر رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سامنے والا کوئی سوشانت نہیں ہے اس بار جو جس شکاری نے شکار کو پھسایا ہے وہ شکار سوشانت نہیں ہے وہ شکار بھی کم بڑا شکاری نہیں ہے اس کے بھی بڑے اچھے ٹریک ریکارڈ رہے ہیں شکار کرنے میں تو وہ بھی کم بڑا شکاری نہیں ہے تو یہ شکاری اور شکاری کی لڑائی چل رہی ہے ابھی سامنے سے دکھ رہا ہے تو یہ تو افیر ہے دونوں کے پرتی پریم ہے نہیں ہے یہ پریم یہ شکار اور شکاری کی چوہے اور بلی کی کھیل ہے چوہے اور بلی کا کھیل چل رہا ہے کبھی یہ شکاری اپنے شکار کو جو خود ایک شکاری ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے شکار کر لیا اور کبھی دوسری شکاری اپنے شکار کو سمجھتی ہے شکار کر لیا سکاری سمجھ رہا ہے کہ اس شکاری جو ہم کو سکاری بن کر کے آئی ہے میرا سکار کرنے کے لیے اس کے سہارے کچھ اپنی برینڈنگ کروالے حالانکہ یہ پوری مرکتہ ہے پوری بے وکوفی ہے وہ کیسے جہاں سے میں آئے کیوں آئے شکار تو لیکن وہ بن گئے کیونکہ اس شکاری کو سندر خوبصورت بیوٹیو بیت برین لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے وہ سمارٹ ہیں سکسیسفل بیشنسمن ہیں ان کو کوئی اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہو سکتی ہے پتہ نہیں اس شکاری میں ہی انہیں کچھ دیکھ گیا تو یہ شکاری کو پلانٹ کیا گیا ہے نئے شکار کو پھسانے کے لیے تو شکاری نے جو پلانٹ کیا گیا ہے کہ اس نئے شکار کو پھساؤ اس کے پاس پیسے ہیں اس کا کچھ پیسے کا کچھ بارہ نیارہ کرتے ہیں کچھ سپورٹ کرو فلم انڈسٹری میں کچھ لگ باؤ یہ کر باؤ وہ کر باؤ اور وہ نوجمان شکاری ہے ہے تو وہ شکاری وہ شکار مت سمجھیا میں اسے شکار نہیں مانتا ہوں تو بہت بڑا شکاری ہے بہت انجلیگنٹ شکاری ہے وہ شوشانت کے طرح نوبس نہیں ہے وہ فس گیا بیچارہ بعد میں جب وہ سمجھا شوشانت تب تک بہت لیٹ ہو گئی تھی تو یہ جو شکاری ہے یہ شکاری بھی سوچ سمجھ کر کے قتم تال کر رہا ہے دوسری شکاری کے ساتھ اس کی نگاہیں بڑی چوکس ہیں وہ دیکھ رہا ہے دوسری شکاری